ہلو ایوان ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہو آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے فرنس اور ابھی ہے دوپہر کا ٹائم مطلب میں چائے بنا رہی ہوں تو ویسے بھی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوئی گیا تھا اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی تو اسی لئے میں دوپہر میں بھی چائے بنا رہی ہوں جب سے باری سے سٹارٹ ہوئی ہے نا کہ ہاں لگ رہا ہے کہ بلکل ایک دم اب آگئی ہے اسلی والی باریس کیونکہ سنڈے سے جو باری سے سٹارٹ ہے نا تو پورے چار دن ہو گئے ہیں ہمارے یہاں لگ بگ چار دن ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کیا ہو رہی یا نہیں ہو رہی پھر ہمارے یہاں بڑی اچھی باریس ہو رہی ہے ہلکی فلکی سے ایسے ہی دھوپ نکلتی ہے لیکن وہ بھی کسی کام کی نہیں رہتی کیونکہ موسم تورنت کے تورنت پتہ ہی آپ لوگوں کو اس ٹائم بادر اتنے زیادہ مطلب یہاں سے وہاں سرک جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہاں جلدی موسم بن جاتا ہے اور بہت اچھا ایک دم کلاوڈی سا موسم تھنڈا تھنڈا سا ہو جاتا ہے تو نا ابھی بہت اچھی باریس ہو رہی ہے ڈیلی صبح سامنا مطلب کوئی بھی ٹائم نہیں رہتا فیکس مطلب بتا رہی ہوں ڈیلی باریس ہو رہی ہے تو کنٹیونی لگا تار چار دن تو ہمارے باریس ہوئی ہے اور اچھے خاصی باریس ہوئی ہے تو ابھی موسم نہ تھنڈا ہاں کھو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ جس دن اگر دھوپ نکلی تھی نا اس دن تو بھائی سچو میں بہت ہی زیادہ مطلب امس ٹائپ کی چپ چپی سی جو گرمی ہوتی نا وہ والی جو گرمی ہے نا وہ لگ رہی تھی سچو میں بہت چیز زیادہ تو نا اب یہ تو اس والے موسم میں ایسا ہی رہتا ہے دھوپ نکلے گی تو چپ چپی ٹائپ کی گرمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور وہ سب ہی تو فیلال تھنڈا ہک تھی ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں گرم گرم چائے بڑی ایسی اور جب باریس ہوتی ہے تو تھنڈا سا موسم رہتا ہے تو چائے پینے کا مجھا تو الگ ہوتا ہے پھر بہت اچھی لگتی ہے چائے ایسے گرمی میں تو ہی لگتی پر ایسے بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پر میں نے جو برطن ہے نا دوپہر کے کھانے پینے کے جو کھائے تھی وہ برطن میرے بھی دھول گئے ہیں کام آم میرا سب کچھ ہو گیا ہے ٹوٹلی سب کچھ مارننگ کا اور مطلب دوپہر کا جو کھانے پینے کھائے سب کچھ کھانے پینے ہو چکا ہے اور یہاں دیکھیں آج کا موسم جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ تھنڈا موسم ہے اور باریس ابھی بھی ہو رہی ہے اور ایسے ہی باریس لگی ہوئی ہے ایک دم جی میرے جی میرے اچانک سے بہت تیج ہو جاتی ہے پھر ایسی دھیمیں دھیمیں ہو جاتی ہے لیکن کنٹیونی ایسی ہی لگی ہوئی تھی تو نا بہت اچھا لگ رہا تھا ہی ایسے میں کم سے کم یہ ہے کہ گرمی نہیں لگ رہی تھی اور اچھا تھنڈا تھا موسم تو وہ بس یہاں پر نا یہ میں آپ لوگوں کو ٹائم دکھا رہی ہوں ابھی ہو گیا ہے سام کے سوہ پانچ سوہ پانچ بج گئے ہیں اور یہاں پر ہزبین سو رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں چائے یہ سام کی چائے بن رہی ہے تو پھر کی چائے جو بنا چکی تھی ابھی یہ سام کی چائے بن رہی ہے اور ابھی ایک کام اور میں کرنے والی ہوں تو اور یہاں پر دیکھیں میری چائے جو ہے وہ بن گئی پہلے میں آفٹر جو دوپہر کے ٹائم میں میں نے چائے بن رہی تھی تب اپنے ہوسے میں میں نے اپنے ہوسے سے اس ٹائم پر مطلب شیئر کیا اور ابھی میں جو سام کی چائے بن رہی ہوں تو آج میں نے دو تین بار جو چائے وہ بنا کر پی لی ہے پتہ نہیں کیوں بہت اکچھا ہو رہی تھی تو میں نے پی لی اور یہ تو سو رہے تھے کیونکہ ٹھنڈ ٹھنڈا موسم تھا تو اچھا لگ رہا تھا نین ٹائپ میں آ رہی تھی مجھے بھی آ رہی تھی پر میں تھوڑا سا ہی سوئی تھی زیادہ نہیں سوئی تھی تو پھر اس کے بعد مجھے کیونکہ کام بھی کرنا تھا اور اپنا یہ اس کا کام کرنا تھا ایڈٹنگ کا کیونکہ اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے نا اس وجہ سے تو ابھی دیکھیں ہاں سام ہو گئی ہے اور میں یہاں پر یہ جو ہے نا بہت دینوں سے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس طریقے کا ایک لکڑی مل جائے کر کے بہت دینوں سے کارتک سے ہی بول رہی تھی مجھے لاکر کے دینا کیونکہ یہ کھیلتا رہتا ہے ایسی چیزوں سے اور اس کے پاس ہیں کارتک کے پاس تو ہاں نا میں نے اس سے مانگ لی کارتک سے تو پھر میں اس کا یہ بنا رہی ہوں کچن کے لیے اپنی کچن کے لیے ایک اچھا سا ٹول بہت بڑیا سا کیونکہ ایسا ہے نا میں اپنی ممی کے گھر میں دیکھا ہے ممی نے بنایا ہوا ہے ان کے پاس تو اس سے بہت بڑی والی لمبی والی پٹی ہے لکڑی کی پر مجھے چھوٹا ہی چاہیے تھا تو میں نے سوچا اسی کا میں بنا لے رہی اور اس اتنا میرے لیے کافی ہے بہت ہی مطلب اتنے میں آرام سے میری چیزیں آ جائیں گی آپ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے سچ میں بہت بڑیاں یہ میرا جو ہے نا بننے والا ہے kitchen tool یا kitchen organizer جو بھی آپ سمجھ لیں جب آپ لوگ دیکھو گے سچ میں کتنا اچھا بن گیا ہے میرے پاس یہ چھوٹی چھوٹی سی جو کیل ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی تو وہی میں اس میں ٹھوک رہی ہوں تو خوب ساری جگہ میں یہ چھوٹی چھوٹی کیل ہے نا وہ لگا دوں گی تو یہ ہے نا ایک مطلب ساری چیزیں ٹنگانے کے کام آ جائے گا اور اس میں نا یہ میں جہاں پر مطلب اپنے kitchen کے پاس مجھے بہت دیکھات ہوتی تھی برتن دھولنے میں کوئی بھی کام کرنے میں کیونکہ جو ٹانگتی تھی نا چھننی وغیرہ چائی کی اور مطلب چمچ ہو گئی ہیں کھانا پکانے کی کرچلی چمچ جھریہ جو بھی ہیں وہ سب میں ٹنگاتی تھی نا تو وہاں ہاتھ لگتے ہی نا بلکل ایک تو کیا ہے نا کیوں نیچے ہے نل کے پاس میں ہی ہے تو برتن دھولتے بھی نہیں بنتے تھے اور نہ گر جاتے تھے تو مجھے گصہ آتی تھی پھر بار بار نہ برتن گر جاتے تھے تو مجھے دوبارہ سے برتن جو ہے دھونے پڑتے تھے تو میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک لکڑی کچھ مل جائے نا تو میں اپنا ایک organizer ٹائپ میں بنا لوں تو دیکھیں آج مجھے ملی گیا ہے تو مجھے اپنے گھر پہ یہ سیٹ پر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ بہت اچھا ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے آرام سے بن جائیں گی چھوٹی چھوٹی سی کیل ہیں بارک بارک والی انہی کو میں کم سے کم زیادہ نہیں تو آدھ 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 انچ کے انترال میں ان کو میں ٹھوک رہی ہوں اور میں نے ساری پٹی جو ہے وہ تیار کر لی تھی اور مجھ سے یہاں پر ٹھوکتے نہیں بن رہی تھی وہ بات مجھے یاد آگئی کہ میرے بھائی نے کہا تھا جب گھر بنا تھا کہ ان دیوالوں میں ایک کھیلہ ٹھوک کر بتا دینا تو مطلب ہم مان جائیں گے کیونکہ اتنے بہت زیادہ پکی سی دیوال ہے نا تو مجھ سے سچ میں یہاں پر کھیلہ ٹھوکتے نہیں بنا کیونکہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے نہیں ٹھوک رہا تھا لیکن ان سے ٹھوک گیا مجھ سے دو کھیلہ میں نے ٹھوکے نا تو وہ تیڑے ہو گئے تھے اپنے ٹھوکتے ٹھوکتے لیکن ان سے بن گیا تھا اور دیکھیں میں نے اس طریقے سے لگایا کہ وہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کہیں سے میں نے الگ سے پٹی لگائی ہے تو میں نے جو میرا سوچ ورڈ ہے نا اسی کے نیچے جسٹ تھوڑا سا نیچے کر کے میں نے لگایا ہوئے ہیں اور ابھی دیکھئے میں یہاں پر اپنی ساری چیزیں لگا لے رہی ہوں چمچ وغیرہ سب کچھ اور ابھی آپ لکھ دیکھئے گا کتنا پیارہ لگے گا اور سندر لگے گا پوری کچن جو ہے میری کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر نا ادھر ادھر چمچ اور کہیں مجھے یہ ٹری میں رکھنا پڑتی تھی جہاں پر مکسی رکھی ہیں وہاں پر مجھے اس میں یہ سنسی وغیرہ اور یہ چمیٹا اسی پر رکھنا پڑتا تھا تو ایک سامان اٹھا تو دوسرا پہلے گر جاتا تھا یہ پرابلم ہوتی تھی تو اسی لئے میں نے یہ بنایا میں نے دماغ لگایا اور میں نے دیکھا ہی تھا ممی کیا تو میں نے کہا میں بھی چھوٹا سا بنا لوں گی فیلال کام چلانے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے اب گھر جب تیار ہوگا تب دیکھی جائے گی اب یہ جس چیز کی ضرورت ہے اس حساب سے ہم اپنا کام جو ہے نا کر لے رہے تو یہ کتنا ایزی طریقے سے بن گیا چھوٹی چھوٹی کیل تھی اور اتنی تھی کہ یہ بجن سہلیں گی ایسا نہیں کہ بلکل ملت تیڑی ہو جا رہی ہیں ایسا نہیں تھی بہت اچھی والی لگی تھی یہ تو دیکھیں میرا سارا سب کچھ سب کچھ اس میں آ گیا تھا پورا سامان جتنے میرے بردن یہ تھے چمچ سب کچھ اور یہ بھی میں رکھ دیئے تھے اس پہ یہ اتنے بھاری ہوتے ہیں نا تھوڑے سے کو کر کے ڈھککن یہ بھی آ گئے تھے اس میں نہیں ہو رہے تھے تیڑے میں اس کو دیکھ رہی تھی ہلا ڈولا کر کہ کہیں تیر چھتوں نہیں ہو رہا کہ نہیں پتا چلا گر جائے کر کے تو نہیں ہو رہا تھا بہت بڑیاں سے یہ لگ گئے تھے اور اچھے سے اور بہت آسان بھی ہو گیا پٹا پٹ سے کوئی بھی چیز چاہیے اور ایک ایک چیز نکال سکتے ہیں اور بس دھو کے تورنت تورنتیاں ٹنگ آدھو سوپ بھی جائیں گے تو دیکھئے کتنے بڑیاں سے میں نے یہ بنا لیا کیسا لگر آپ لوگوں کو آپ لوگ جیرور بتانا مجھے کمنٹ کر کے جیرور بتانا میرا یہ ہوم میٹ گھر پہ ہی بنایا ہوا ایک اورگنائزر اور ٹول کچن کے لیے ابھی ایک اور بناوں گی چھوٹا سا دیکھئے گا آپ لوگ دیکھو میں نے کتنا اچھا ایک مطلب اپنا کچین میں یہ نائز تیار کیا ہے کتنا بڑیاں نگ رہا ہے دیکھو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ایسے تنگار بکتی ہوں پہلے بہت زیادہ دکت ہوتی تھی بہت زیادہ کیونکہ یہاں پر تنگی رہتے تھے تو برطن ملک گھوزیں ملتے تھے یہاں پر ابھی مجھے اس کے لیے یہ چھلنی کے لیے لیکن ابھی یہ بڑی مسکل پہ ملتے تھے ایسی والی مجھے ایک پٹی اور چاہیے تو بس نے اپنے اس سے بنا دیا چھوٹے آلے خیلے میرے پاس رکھے کے تو پھر میں نے سوچا چلو یہ بنا دیتی تو دیکھیں کتنا سارے سب کچھ آگیا یہاں پر جتنے بارے میرے پاس چمچے تھے سب کچھ آگیا سب کچھ آگیا پینا پیار بگراں لائن سے میں نے جما دیئے تو ابھی دیکھیں میں یہاں پر پٹا پٹ سے اپنا جو کام ہے ایک اور جو میں نے بنایا میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں پائی آپ لوگ اچھے سے گوھر سے دیکھیں پیار بگراں میں بلکل جہاں پر میں سنگھ کی کے پاس ایک اور چھوٹا سا میں نے چھنی 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 ادرک کسنی والی میں نے ٹنگا لیا اور بہت اچھا بن گیا وہاں پر بھی میں نے چھوٹی چیز کے لیے بنا دیا اور سب کچھ کر دیا دوبارہ سے میں نے چمچ ومچ وغیرہ سب دھو کر کے ٹنگا دی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ برتن ہے وہ میں نے کچھ جمع پائی کچھ نہیں جمعائی اور اب یہاں پر میں بنانے لگی ہوں کھانا تو پٹا پٹ سے کھانا بنانے کی تیاری کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ٹائم زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے سوچے چلو کھانا بنا لیتے ہیں پہلی تو یہاں پر دیکھئے میں مسالہ دال کے لیے تھوڑا سا مسالہ بنا رہی ہوں آج ہمارے رات کے کھانے میں بہت ہی لائٹ ویٹ اور بہت ہی ملعب سمپل سا جو رات کا کھانا ہے وہ بن رہا ہے دال چاول تو دال میں نے اسی ٹائم پکنے کے لیے چڑھا دی تھی جیس ٹائم میں اپنا جو کچن اورگنائزر بنا رہی تھی تب ہی میں نے دال پکنے کے لیے چھوڑ دی تھی تو دال میں نامک اور حضری ڈال کر میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دی تھی چڑھا دی تھی اور ہمارے یہاں زیادہ تر ارہر کی ڈال ہی بنتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ڈال زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں زیادہ تر چنی کی ڈال بن جاتی ہے کبھی گوار لیکن صرف ارہر کی ڈال زیادہ تر بنتی ہے تو دیکھیں میں نے بڑیاں سے تڑکہ والی جو ڈال ہے نا بس پیاز تماٹر رائی سیرہ یہ چھوک لگا کر اور ڈال چاول جو ہے وہ بنا لیا ڈال بن گئی ہے یہاں چاول بن گئے تھے اور ابھی میں کھانا دے رہی ہوں کارتک کو کیونکہ اس کو لگ رہی تھی بھوک اور بس فٹا فٹسی یہ کھانا جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تھوڑی سی پتلی بنائی ہے اور یہ دیکھئے یہ تماٹر وغیرہ میں نکال دے رہی ہوں کیونکہ وہ نکال کر ویسے بھی الگ کرنے والا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا میں خود نکال کر رکھ لیتی ہوں تو بس کھانا یار ایڈی ہو گیا ہے اور آج کا جو ویڈیو اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں سوڑک اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا میں ملوں گے آپ سے اپنی نسٹ ویڈیو میں THANK YOU